اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک سکیلپنگ انڈیکیٹر ٹریڈنگ سٹریٹی شیئر کرنے والا ہوں جو کہ بالکل فریمی ہے مطلب یہ کہ ہمیں کسی بھی قسم کا پریمیم یا پر پیر ٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسی ہائیلی پروفیٹیبل بائی اور سیلنگ سٹریٹی ہوگی جو ہمیں ڈیلی ایک اچھا منافق ماغر دے سکے گی اور اگر ابھی تک آپ لوگ ایک ایسا ریلائیبل ٹریڈنگیو کے انڈیکیٹر ٹونڈ رہے ہیں جو کہ ہنٹر پرسنٹ ورک کر رہے تو یہ ویڈیو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے ہونے مانی ہے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ فیک سگنر کو کیسے اگنور کرنا ہے مارکٹ میں انٹری کب لینی ہے اور ٹارگٹس کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور اس ویڈیو کے انڈ تک میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈیفرنٹ ایگزیمپلز بھی شیئر کروں گا کہ جس کے ذریعے ہم کچھ اچھا منافق کمانے کے ٹپس کو سیکھ پائیں گے تو چنہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ایسی تمام چیزیں میں اپنے ٹیلگرونڈ چینل پر دیتا ہوں فری کے کرپٹو ایئر ٹاپس دیے جاتے ہیں فری کے ٹریڈنگ سنگنلز دیے جاتے ہیں کونسا پروجیٹ بھی پمپ ہو سکتا ہے کونسا پروجیٹ ڈمپ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیئے گئے ریجسٹریشن لنک کے ساتھ میں بائی پیٹ پہ اپنا نیا آکان بناتے ہیں ہنڈر ڈالر ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ٹوالٹی ڈالر کا کیش روارڈ مل جائے گا جسے آپ لوگ ایزیلی وڈڈراؤ کر سکیں گے لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ملے گا اور یہ جو ٹریڈنگ سٹریٹی ہوگی یہ فوریکس کے لیے سٹاک کے لیے کرپٹو کے لیے ہر جگہ پہ کام کرے گی اور جو بیس ٹائم فریم ہے وہ ہوگا فپٹین منٹس تو ابھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ آئیں گے انڈیکیٹرز میں یہاں پہ آ کر آپ لوگ ٹائپ کریں گے لورنٹس یان مشین جس کی آگے آپ لوگوں کو ای پی لکھا ہوا ملے گا ویسے تو یہ ایک فیمس انڈیکیٹر ہے بٹ اس کے جو سگنلز ہیں ایکوریٹ آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے مگر کچھ کسنمیزیشن کے بعد میں اور ایک اور انڈیکیٹر ایڈ کرنے کے بعد میں ہم اس کے جو ریزلٹس ہیں ایٹی پرسنٹ تک حاصل کر پائیں گے جو پہ پاورفور ریزلٹس ہوں گے ایک اور انڈیکیٹر ایڈ کرتے ہیں انڈیکیٹرز میں آ کر آپ لوگ ٹائپ کریں گے ایڈوانسٹ آ رہے ہیں اسے ہی بائی کرپٹو سی ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھو گے کہ یہ ابھی بھی ہمیں ٹھیک سے جو ہے سگنلز نہیں دے رہے تو آپ لوگ سب سے پہلے انڈیکیٹر کی سیٹنگ میں آئیں گے جو پہلا انڈیکیٹر اس کی سیٹنگ میں میکس بارز میں آ کر آپ لوگ ٹائپ کریں گے ٹین تھوزل تھوڑا سے نیچے آئیں گے فیچر ون پیرامیٹر اے میں ٹائپ کریں گے ٹین فیچر سری پیرامیٹر اے میں ٹائپ کریں گے ٹین اور فیچر فور کے پیرامیٹر اے میں ٹائپ کریں گے ٹین اوکے پہ کلک کریں گے ہماری جو سیٹنگ ہیں جہاں پہ سیو ہو جائے گی یہ سیٹنگ آپ لوگوں کے میرے ٹیلگرام چینل سے بھی حاصل ہو جائے گی جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپٹن میں ہے سیکنڈ انڈیکیٹر کی سیٹنگ میں آئیں گے آر ایسی لنڈھ کو آپ لوگ کریں گے نائن دوریشن اللہ تھریشورٹ میں آپ لوگ ٹائپ کریں گے ٹین اوکے پہ کلک کریں گے ہماری سیٹنگ یہاں پہ سیو ہو جائے گی اور اب ہمارا جو سیٹ اپ ہے ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا جو کونٹینٹ پساندہ آ رہا ہے تو پہل نہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس سٹریٹیجی میں انٹری نینے کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے مگر ایگزٹ کرنے کے میں آپ لوگ یہاں پہ دو طریقہ بتانے والوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بائے سیٹ اپ کی جب آپ کو گرین سیگنل مل جائیں سینٹرل لائن بھی گرین ہو پرائیس ایکشن جو ہے گرین لائن سے اباب ہو تو آپ لوگ ایک فریش کینڈل میں اپنی بائے لیں گے اور ٹریڈ سے ایگزٹ ہونے کے لیے ہم ویڈ کریں گے کہ جب ریڈ کینڈل سینٹرل لائن کو ٹچ کرے یا پھر اس کے نیچے کلوزنگ دے دے تو ہم ہاں پہ ایکزٹ کر جائیں گے مگر اس سے بھی بیٹر یہ ہوگا کہ آپ وہ کینڈل فائنڈ کریں گے جس میں ایڈوانسٹ آر ایس ای نے گرین سائن دے دیا ہو اسی کینڈل کی کلوزنگ پہ ہم ایکزٹ کر جائیں گے ایک اور ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں پرائیس ایکشن گرین لائن سے اباب ہے گرین سائن بھی مل چکا ہے فریش کینڈل میں ہم ٹریڈ لیں گے اور سٹاپ لس ہوگا ہمارا سیم کینڈل کا لو یا پھر نیرس پریویس لو ادھر تک ایک اچھا پروفٹ بن چکا ہے اور ہمیں ایڈوانسٹ آر ایس ای کا کوئی سائن نہیں ملا ہے مگر اس سے پہلے ہمیں جو کینڈلز ہیں سینٹرل لائن کے ساتھ میں کروس ہوتی بھی نظر آئی ہیں اس کے اندر پروزنگ گل گیا تو اب ہم یہاں پہ ایکزٹ ہو جائیں گے مطلب یہ کہ جو سائن بھی ہمیں پہلے ملے گا جا تو ایڈوانسٹ آر ایس ای کا سائن مل جائے یا پھر ہماری جو کینڈل ہے وہ سینٹرل لائن کے اندر پروزنگ دے دے ہم وہاں سے ایکزٹ ہو جائیں گے بات کرتے ہیں ہم سیل سیٹ اپ کی سیل ٹریڈز لینا پلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم پائی ٹریڈز لے رہے تھے مگر یہاں پہ جو کام ہے وہ الٹا ہو جائے گا جیسے کہ ریڈ لائن کے ساتھ میں آپ کو ریڈ کلر کا سائن ملا پرائیس ایکشن ریڈ لائن سے نیچے ہونا چاہیے تو ہم یہاں پہ ٹریڈ لے لیں گے اور ہمارا جو سٹاپ لوس ہے وہ ہوگا نیریسٹ پریویس ہائیں اور ایکزٹ کے لیے ہم ویڈ کریں گے کہ جب کوئی بھی کینڈل ریڈ لائن کے اوپر کلوزنگ دے دے ہم وہاں پہ ایکزٹ ہو جائیں گے یا پھر ہم ایڈوانسٹ آر ایس ای سگنل کا ویڈ کریں گے جو بھی ایکزٹ سائن ہمیں پہلے اپیر ہو جائے گا ہم اسے فالو کریں گے اور ایکزٹ ہو جائیں گے ایک اور ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں ریڈ لائن کے ساتھ میں ہمیں ریڈ سائن ملا فریش کینڈل میں ہم ٹریڈ لیں گے اور جیسے ہی ریڈ لائن کے اوپر کلوزنگ ملے گی ہم ایکزٹ ہو جائیں گے اور اگر ریڈ لائن کے اندر کلوزنگ سے پہلے ہمیں ایڈوانسٹ آر ایس ای کا سائن مل جاتا ہے تو ہم اسے فالو کر کے ایکزٹ ہو جائیں گے مطلب یہ کہ اگر ہماری کینڈلز اندر یا باہر کروس ہونا سٹارٹ ہو جائیں یا پھر ہمیں اس سے پہلے ایڈوانسٹ آر ایس ای کا سائن مل جائے تو ہم اسے فالو کریں گے جو بھی ہمیں پہلے سائنگ ملے گا اسے فالو کر کے ایکزٹ ہو جائیں گے اور یہ ٹریڈنگ سٹیٹی ہمیں 80% سے لے کر 87% تک ریزرٹس دیتی ہے ضرورہ صرف اس بات کی ہے کہ جو دو انڈیکیٹرز بتائی ہے اس میں تیسرے انڈیکیٹرز شامل نہیں کریں گے جو انٹری کا طریقہ بتایا ہے جو ایکزٹ کا طریقہ بتایا ہے اس سے آپ کو فالو کرنا ہوگا اپنا مائن نہیں لگانا ہے جو طریقہ بتایا ہے اسے ہی فالو کرتے ہیں 85% سے لے کر 7% تک ریزرٹس ملتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ